موسیقی شرکت کر لوں گا تو میری حمد تھوڑی سی بندے گی یہاں بھئی کچھ نہ کچھ اس نے جملہ بہت احتیاط سے کہا ہے کچھ نہ کچھ میں بھی شرکت کر لوں گا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ دو لاکھ تو کری لے گا رہی ہے اچھا اب اگر ایسا ہوا کہ بیس لاکھ کا گھر تھا پانچ لاکھ میں بننا تھا اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بیس پچیس کروڑ تو اس کے پاس ہے ہم سنبھال لیں گے اچھا اب آپ کا اتمنان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا بڑھے گا نا آپ کا اتمنان کہ بھئی یہ سنبھال لے گا اچھا اب ایک اور فکر کرتے ہیں وہ جو صاحب ہیں جن کے پاس آپ گئے جن کے پاس پچیس کروڑ اوپہ مثال کے طور پر ہیں ان کی اپنی کمپنی بہت بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہے آپ ان کے پاس گئے کام ہے گھر بنانے والا ہوں آپ مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں گے اور وہ کہیں گے بھائیہ ایسا ہے یہ نقشہ ادھر دو اور اب بھول داؤ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اتمنان بڑھا ہے یا نہیں بڑھا بڑھ کے آنا اگر خدا کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں پھر اتمنان بڑھا ہے اگر کہیں پر خدا کہہ دے یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں اب اتمنان ہے یا نہیں بھائی اب بچا کیا ہے نہ دنیا کا کوئی معاملہ کہ دنیا اس کی بنائی بنائی نہ آخرت کی کوئی فکر ہے آخرت بھی ہی کے سامنے یہی حاکم ہے یہی مالک ہے یہی مشکل دیتا ہے یہی آسانی دیتا ہے سب کچھ یہی کرتا ہے اگر وہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کوئی مسئلہ ہے نہیں کیا قرآن کریم میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ خدا نے یہ کہا کہ یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں جی ہے وہ کونسی جگہ ہے خدا عنہ مطال پوری تعقید اور اسرار کے ساتھ فرماتا ہے ان اللہ معصابری اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا جو سبر کرنے والے ہیں وہ خدا کے ساتھ رہیں گے نہیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جتنی تعقیدات عربی زمان کی اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بے انتہا ہے اگر میں اس جملے کو اردو میں ترجمہ کروں عربی کی تعقیدات کے ساتھ تو مجھے اردو کی ناتوانی کا حساس ہونے لگتا ہے ان اللہ معصابرین قرآن کریم کے آئے کریمہ حدیث نہیں ہے آئے کریمہ ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب صرف ایک مشکل رہ گئی سبر ہے کیا میرا سبر کونسا ہوگا اس میں مشکل میں خدا اور اس کا نظام ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں جتنی مشکلات دیتی اس کا حل بتایا تھا کہ سبر کر لینا خدا تمہارے ساتھ ہوگا اس سے بھی آسان کوئی حل چاہیئے تھا کیا کیا چاہیئے تھا اب اگلا مرالہ شروع ہوتا ہے سبر کسے کہتے ہیں جو سبر کرتے ہیں وہ کیا ہوگی ہیں ہم سب لوگ یہ نظریاتی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے عمل کے دنیا کچھ اور ہوتی کہنا آسان ہوتا ہے کرنا سخت ہوتا ہے سبر کسے کہتے ہیں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہی کوشش کروں گا کسی نے کسی کسی پوچھا کہ بھئی سبر کسے کہتے ہیں دنیا میں کوئی سابر ملا تمہیں کہنا کہا ہاں ایک سابر دیکھا دنیا میں کوئی سابر ملا ایک سابر دیکھا کیونکہ انسان کہیں پڑھتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے خود دیکھے اثر زیادہ ہوتا ہو برنا سعید و شہدہ سے بڑا سابر کون ہوگا اہلِ بیت سے بڑھ کے سابر کون ہوگا لیکن آنکھوں سے خود دیکھ لے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی تو ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تم نے کوئی سابر دیکھا ہے کہنے کہ کہاں ایک سابر دیکھا ہے کہنے کہ اس کا سابر کیا تھا کہنے کہ بندے خدا ایک آنکھ سے نعبی نہ ہوا پچھس سال اس کے بعد زندہ رہا کسی کو بتایا نہیں کہ میری ایک آنکھ نہیں ہیں اپنی مشکل کسی سے کہی نہیں پچھس سال ایک آنکھ سے ہندہ تھا اب آپ سوچیں ایک آدمی ایک آنکھ سے ہندہ ہو تو کتنی دیر یعنی کب نجات ملے اس سے جب بھی آنکھ کھولے گا پتا ہے ایک آنکھ سے ہندہ ہوں پچھس سال لوگوں کے درمیان را چون کر کے نہیں دی کہ ایک آنکھ سے ہندہ ہوں نہیں بولا کتنا صبر چاہیے یہ ایک صابر ہے یہ صابر ہے یہ صابر ہے کیوں صابر ہے یہ اس نے سوچا اللہ نے میرے اوپر ایک مسئیبت ڈالی ہے مشکل ڈالی ہے کیوں دوسروں سے کہوں جس نے ڈالی ہے وہ جانتا ہے کیوں دوسروں سے کہوں اب تو ہو گیا نا میں نہیں کہا رہا کسی کے آنکھ خراب ہو رہی تو علاج نہ کرائے لیکن اگر کوئی مسئیبت آ گئی اب اس کے بعد پہلے جو کرنا ہے کرے بعد میں اس سے سیکھنے کے لئے جو کرنا ہے وہ بھی کرے لیکن دوسروں کو مسئیبتیں سنائے یا نہ سنائے کرنی میں نہیں سوئے صابر بننا چاہنا چاہنا